صدیق جان یہ بتائیے گا کہ یہ اب نگران سے الگ معاملہ ہے اسمبلیہ تحلیل کرنی ہے مدد پوری کرنی ہے وزیراعظم کون روگا ایکانومسٹ ہوگا اب بھی تک صرف ملاقاتیں ہیں اور ملک سے بہر ہی فیصلے ہو رہے ہیں اس ملکے بلکل اسوام بھئی درست بات ہے دیکھیں اسوام بھئی اب میرا یہ خیال ہے کہ معاملات کچھ جو چیزیں جن پر ہمارا زیادہ فوکس ہے جیسے ہمارا زیادہ فوکس رہتا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی ڈسکوالی فائی ہوں گے نہیں ہوں گے جیل جائیں گے نہیں جائیں گے میں رہا کہ معاملات ان ساری چیزوں سے بہت آگے چلے گئے ہوئے ہیں دیکھیں کچھ چیزیں تو اس وقت تیہ ہیں یعنی وہ نظر آ رہی ہیں وہ سامنے دیوار پر لکھیں دیوار پر لکھیوں نظر آ رہی ہیں کہ چیرمن تحریک انصاف ڈسکوالی فائی ہوں گے جو حکومت خود بتا رہی ہے کہ ہمارے جو ارادے ہیں یا حکومت میں کچھ آپ کو بتا ہے ایک سینئر صحافی جو کہ شباز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور دوبارہ وہ صحافت میں آ گئے ہیں تو انہوں نے بھی بتایا کہ ان کے ایکس بوس کا کیا پلان ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ ڈسکوالی فائی بھی ہوں گے وہ جیل میں بھی ہوں گے یہ باتیں اسٹیبلش ہیں الیکشن اگر ہوگا تو سولہ جماعتیں اقتدار میں ہوں گی چودہ موجودہ جو جماعتیں ہیں یہ ایک استحقام پاکستان پارٹی اور ایک جو ہے وہ خٹک صاحب کی جو جماعت ہے آپ مجھے بتائیں کہ سولہ ماہ میں ملک کو جس نیچ پر یہ چودہ جماعتیں لائیں ہیں دو جماعتوں کے اضافے کے ساتھ اگر انہوں نے ہی واپس آنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں چیلنجز کچھ اور ہیں چیلنجز کیا ہیں چھتر سالہ مہنگائی کے ریکارڈ آپ کا ٹھوٹ گیا ہے ذریعہ مبادلے کے زخائر آپ کے مانگے تانگے کے ہیں آج آپ ایلسیز کھول دیں اگر تو آپ کا ایک رپیہ آپ کے ذریعہ مبادلے کے زخائر میں نہیں بچے گا یعنی جتنے آپ کے ذریعہ مبادلے کے زخائر ہیں اتنی آپ کے ایلسیز کی جو ڈالرز ہیں وہ پینڈنگ ہیں ڈالر کریٹ آپ کا اوپر جا رہا ہے انویسٹمنٹ آپ کی آر نہیں رہی لوگ آپ کے پاکستان سے جا رہے ہیں برین ڈرین آپ کا ہو رہا ہے بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ نہ گھر والا کو افورڈ کر سکتا ہے نہ انڈسٹری والا نہ مل والا نہ فیکٹری والا نہ کسان وہ افورڈ نہیں کر سکتا آپ نے ایمپورٹس کا گلہ گھونڈ کے انڈسٹریز کو بند کر دیا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ انڈسٹریز میں کام کرنے والے وہ بیروزگار ہو گئے ہیں کروڑوں لوگ خطے غربت سے نیچے چلے گئے ہیں لوگوں کی ایک مایوسی ہے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے ہر دوسرا بندہ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو یہ سارے مسائل ہیں جو میں نے آپ کو پندرہ سولہ گنوائے ہیں اگر آپ مجھے موقع دیتے تو میں آپ کو لکھ کے کوئی چالیس ایسے مسائل آپ کو گنوا دیتا جو اس سولہ ماہ میں ان چودہ جماعتیں کے وجہ سے پیدا ہوئے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر انہوں نے واپس آنا ہے تو پھر یہ مسائل اگر چالیس ان کے پیدا کردے ہیں تو وہ چالیس سے ساٹھ ہوں گے سر وہ چالیس سے تیس نہیں ہوں گے وہ چالیس سے بیس نہیں ہوں گے تو آپ نے دیکھ لیا نا کہ انہوں نے کیا کیا سولہ ماہ میں اس سے کیا یہ مختلف کریں گے تو اس لیے جو آئندہ کا منظر نام ہے وہ بڑا میرے لیے تو بڑا ایک خوفناک ہے کہ اگر انہوں نے یہ واپس آنا ہے اور شباز شریف صاحب دیکھیں وہ تو ابھی ایزے شباز شریف صاحب کی آپ پچھلے ایک ہفتے کی باڈی لائنگ ہوئی دیکھیں وہ ایزے پرائیم نیسٹر یعنی اس ٹینئور کے پرائیم نیسٹر نہیں وہ اگلے ٹینئور کے پرائیم نیسٹر کے طور پر سپیچیز کر رہے ہیں اس کانفیڈنس کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ تو اگر یہ صورتحال ہے سر کہ یہ چودہ یہ اور دو نہیں جماعتیں سولہ جماعتوں نے آنا ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کیا ان کے آنے سے اس تحقام آ جائے گا نہیں آئے گا اب پلان کیا ہے کس کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے کہ پلان کیا ہے تو مجھے تو آنے والے جو مندر نام ہیں وہ کوئی ٹھیک پاکستان کے لیے نہیں لگ رہا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں دیجیٹل لون سکیم عوام کو کرزوں کے جال میں فسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب بول کی کاوشیں باراور ثابت ہو گئیں آن لائن کرز مافیا کے گھر گھیرا تنگ ہو گیا ہے بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ اٹھائی سے سکیم کے خلاف آواز بول کی دیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن انسٹھ فیصد عوام نے دیکھی اپنی سکرین پر کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے